تو ابھی جا رہا ہوں کہت سے آلو لینے کے لئے یہ ہے شپرسن کی خاص بات کہ یہاں پر اپنے ہی کہت اپنے آلو تو ابھی میں شاپر لے کے جا رہی ہوں آلو سے کت لانے کے لئے ساتھ میں چاچے لوگوں کو بلانا ہے کہ ان کی باکر نے یہاں پر کٹائی ان کو بلاؤں گی کھانا کھانے کے لئے اور ان کے لئے کھانا بنانا ہے تو ابھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں گے ہم کہت سے کیسے آلو نکالتے ہیں and all that process so let's go وہ رہا ہمارا گھر اور یہ ہے ہماری کیت یہاں سے میں آئی ہوں آلو نکالنے کے لئے ابھی دکھاتے ہوں آلو نکالتے کیسے پہلے ڈھونتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ تو ادھر بیر جاتے ہیں پہلے شاپر پہ یہاں پہ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہ آلو کو جسر اس کے بالکل نیچے یوں کھوڑنا پڑتا ہے کھوڑ کھوڑ کے مٹی کو سائٹ پہ کرنا پڑتا ہے سائٹ پہ کرتے ساتھی ہیں میں ایک آلو مل گئی آلو کو ڈالتے ہیں شاپر میں اس کو واپس دوبارہ سے اسی طرح کر دیتے ہیں سارا مٹی جنب واپس اسی جگہ پہ جمع کرتے ہیں چلتے ہیں دوسری جگہ ادھر ڈھونتے ہیں اور اس کو یوں کھوڑتے ہیں پہلے کیونکہ آلو نا بالکل اس سائٹ پہ جہاں پہ اس کا جسر ہے اس کے نیچے ہمیں کھوڑنا ہے اور آلو نکالنا ہے یہاں کوئی خاص آلو نہیں ہے اس سائٹ پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی خاص آلو نہیں مل گئی تو یہ رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں مل گئی آلو اب اس کو نکالتے ہیں باہر یہ رہا ہے دوسرا آلو peu مل گئی آلو لازم اسے کھوڑتے ہیں کو نگی آلو ایسا ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے تو ابھی علو میں نے نکال لیا ہے ابھی میں جا رہی ہوں واپس تاکہ میں جلدی جلدی جا کر کھانا بنا سکوں کیونکہ ہمی لوگ کر رہے ہیں چاچی لوگ کر رہے ہیں کٹائی تو ان کے لئے بنانا ہے میں نے لنچ تو چلتے ہیں آلو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ آلو جانا اکتوبر میں جا کے پکتے ہیں اس لئے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نکال ہم بس پکھاتے ہیں یہ آلو ووش یہ سب سے بڑا آلو یہ سارے پھیلیں ان کو دویں گے سارا ملتش ہیں اس کے بعد پھر ہم کریں گے ان کو پیل آف آئی ہاتھوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے آلو نکالتے ہوئے موسیقی آلو میں دو لیا ہے اس کو پھل آف بھی گئے لیا ہے ابھی میں چاہیے سارتین آلو تاکہ میں کھانا بنا سکوں موسیقی 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 گھومنے کے لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے ساتھ گئے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے میرے ساتھ ہے بختیار یہ ہے ہماری کت جس کی ہم نے کل پرسو کٹھائی کھڑ لی تھی آج اسن فرشتہ پپو اور قدرت سب نے ملکہ اس کو کھڑا کر دیا تاکہ جلدے سے سوک جائے ساتھ میں ہے شنی پپو جنید اور قدرت اب ہم یہاں بیٹے ہیں فرشتہ بھی آگئے یہ بیٹا ہے تیموند تیموند بیٹا ہے پپو یہ بیٹا ہے ہم یہاں پہ گاس جمع کر رہی ہے ان کو لے کے جانا ہے گر پہ گر پہ نہیں گای کی گر پہ موسیقی تو ابھی فرشتہ گیا ہے بابی کے ہیلپ کرنے کے لئے تاکہ اس کو اٹھا سکے موسیقی اور وہ گر گئے ہیں تو اس نے گاس ایک دوسر کے اوپر لگایا ہے تو وہ سارا گر چکا ہے اور پھر دوبارہ سے پورا سیٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ اس کو اٹھائے گی موسیقی ساری محنت پانی میں ابھی کزن بابی آ رہی ہے میری بابی کے ہیلپ کرنے کے لئے کیونکہ ان سے تو کام بنا نہیں جو اس نے ایک دفعہ کوشش کی وہ دوبارہ سے گر گیا سارا ابھی یہ آ رہی ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لئے اس کی ہیلپ کرے گی تاکہ وہ اس کو اٹھا سکے اور وہ ہے میری امی جو دو دو گائنے کی آ رہی ہے ان کو لے جاگہ کسی اچھی گاس والے جگہ پہ بان دے گی تاکہ وہ مجھے سے گاس کھا سکے شام تک کے لئے تو یہ ہی یہاں کا ماحول اور جگہ آپ کو چہل پہل نظر آئے گی لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں وہاں پہ کزنز کٹائی کر رہے ہیں یہاں پہ میری بابیاں جو ہے نا وہ گاس جمع کر رہی ہیں وہ میری امی جا رہی ہے گائے لے کے اس سائد پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ میری چاچی جو ہے نا وہ کر رہی ہے کٹائی یہ بالکل اس جگہ پہ میری چاچی کے لئے یہ کٹائی اور پورا گاؤں میں دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں کوئی گائے لے کے جا رہا ہے تو کوئی کٹائی کر رہا ہے تو کوئی کچھ اور وہ دیکھ سکتے ہیں ترشیر بھی آ رہا ہے وہاں سے ابھی وہ آئے گا اور جن لوگوں کا ابھی ترشنگ رہتا ہے وہ ترشنگ کریں گے تاکہ وہ گاس جمع کر سکیں اور یہ ہے گاؤں کا نظارہ کافی عرصے بعد دوپ نکلی ہے اور اتنا مزے کا موسم ہو ہوا ہے اور اور بادد بھی اتنی پیاری لگ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا سا گاؤں اس سائید سے شروع ہوتی ہے اور وہ اوپر تک جا کے ختم ہو جاتی ہے بہت لوگ بنا رہے ہیں ٹک ٹاک وہاں پہ ہم جا رہے ہیں ان کے پاس دیکھنے کے لئے کون سے گانے پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں شو لیٹس گو چیمور یہ ہماری کھیت یہ ہے بچوں کی سکول زوہا اور پپو گئے ہیں تو ابھی ہمیں اور صرف تیمور کیونکہ کل ہم ہاپس جا رہے ہیں تو زہاں نے کہا ہمیں اپنی فرنس سے بھی ملیں ان کو بھائی بائی کر دوں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لئے پہلے زمانے میں جب ہمارا ٹائم تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہاں پہ آرسی پڑھنے کے لئے لیکن ابھی ان کو ابھی اس کو ای سیڈی کی سکول بنا دیا ہے کیونکہ اس کے علاوے کوئی اپشن نہیں کوئی اور سکول جہاں پہ بچوں کو پڑھا سکیں یہ اپنے پوزیشن جانا وہ ڈیسائیڈ کرنے ہیں ٹک ٹاک بنانے لگے ہیں تو ابھی بتا رہے ہیں کہ کس انگل سے کس نے پہلے انٹریو مارنی ہے اور کس طرح سے کس نے یہ قدرت ہے وہ ایسام وہ شنی ہے اور یہ جنید یہ اس نے لگا دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ٹک ٹاک پتہ نہیں کچھ ہٹا بنا بھی ہے نہیں اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ٹک ٹاک بن گیا کی نہیں یہ ہے شنی کا گھر یہ ہے ایسام کا گھر یہ ہے قدرت کا گھر اور جنید کا گھر وہ یہ والا ہے جنید کا گھر یہ جتنے بھی گھر ہے یہ سارے ہماری فیملی کی ہے یہاں سب آئی فیملی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ ایک گھر دو گھر تین چار پھر پانچ چھ سات آٹھ پھر آگے ہیں نو پھر دس پھر گیارہ بارہ تھیرہ تھیرہ چودہ تقریباً چودہ گھر ہیں جس میں صرف میری فیملی ایگزسٹ کرتی ہے یہاں پہ کر رہے ہیں عابد لوگ کٹائی جنید کے گھر والی یہاں پہ کٹائی کر رہے ہیں یہ جو کیت ہے یہ ان کا ہے یہ کیت ہمارا ہے یہ کیت پپو کا ہے وہ کیت سبرینہ کا ہے تو اس طرح سے اگر دیکھ سکتے ہیں تو پورا جو ہمارا کیت ہے وہ بھی آپس میں مکس ہے کیونکہ دو دادہ ڈیوائیڈ ہوگی پھر اتنے سارے بچے اتنے سارے گھر یہ آ رہا ہے ننسنجیت یہ آ رہا ہے بابی نسیمہ تو یہ پوری ہے ہماری فیملی یہ اردگر کے جتنے بھی لوگ ہیں اس سائیڈ سے پھر دوسری فیملی سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کا ٹک ٹاک ابھی تک چل رہا ہے ابھی تک ان کا ٹک ٹاک کمپلیٹ ہوا نہیں ہے دوسرا جو راؤنڈ ٹو پہ کے لئے لوگ جا رہے ہیں کیمرا مین چینج ہو گیا ہے ابھی بائی جان کرے گا شوٹ اور جنید قدرت احسام کریں گے انٹری تو دیکھتے ہیں پھر ان کا ٹک ٹاک بنتا کیسا ہے فائنل ریزلٹ کیسا آتا ہے تیمور یہاں پہ کڑا ہونے کی کوشش کر رہا اٹھنا نہیں گر جاؤ گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے پھر وہ گرنے کی چانسز بھی ہے اور یہ دیکھیں ٹک ٹاک والے اور ساتھ میں کیمرا مین کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بی آئیند سین یہ ہے بی آئیند سین اور ابھی میں پتر مار رہے ہیں کہ ہماری جنہ ویڈیو نہ بناو یہ کزن کر رہا ہے ساتھ میں امی لوگوں سے باندھ رہے ہیں جو میری کزن زمین ہے موسیقی 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 I thought that you loved me